پنجاب کانگریس کے عدیقش بنے نمجو سنگھ شدو کا سیاسی سفر ان کے کرکٹ کریر کی تنے ہی رہا ہے کرکٹ کے میدان میں سنیاز کے بعد شاندان ریٹرن کیا تو سیاست میں بنواز کے بعد جبردست باپسی کی ہے کبھی بکار جنس کی گیند پر جیرو پر آؤٹ ہونے کے بعد شدو جیسے سکسر کنگ بنے ویسا ہی ززبہ انہوں نے راجلیتی کی پاری میں بھی دکھایا ہے کرکٹ کے میدان میں اپنے چھکوں کے لیے مشہور رہے سدو نے راجلیتی میں بھی ہیلٹرک بنایا اور عامری سر سے لگاتار تین بار لوگ سبا چناف جیتے سدو کے بارے میں ایک آزبہ یہ ہے کہ کرکٹ میں بھی ان کا اپنے کپتان سے بواد ہوا اور اس کارن اچانک سنیاز لے لیا اور اب راجلیتی کے کیپٹن سے بھی ان کا بواد ہوا اور منطری پر چھوڑ کر سیاسی سنیاز پر چلے گئے پھر کرکٹ میدان میں ریٹائرمنٹ سے لوٹے اور اب سیاست میں بھی جوردار کمبیک کیا ہے نفجور سنگھ سدو نے اپنا راجلیتی سفر دوزار چار میں شروع کیا تھا باجپا کے ورشت نیتہ ارون جیتلی نے دوزار چار میں سدو کو باجپا میں شامل کیا تھا اس کے بعد سدو ہمیشہ جیتلی کو اپنا سیاسی گروہ مانتے رہے باجپا میں رہنے کے دوران بھی اور اسے چھوڑنے کے بعد بھی دوزار چار میں ہی سدو نے پہلی بار امریسر لوگ سبا سیٹ سے باجپا کی ٹکٹ پر چناف لڑا سدو نے کانگریس کے قدعور نیتہ رغنندر لال باٹیا کو ایک لاکھ نو ہزار پانسو بتس بوٹوں سے ہرایا تھا سدو نے پٹیالہ کے گیر ارادتن حتیہ کے معاملے میں سپریم کورٹ کی اور سے فینسلہ دینے سے پہلے لوگ سبا کی صدستہ سے استیفہ دی دیا تھا سپریم کورٹ کی اور سے چناف لڑنے کی اجازت ملنے کے بعد دوزار سات میں امریسر سے ہی اوپ چناف لڑا اس چناف میں انہوں نے کانگریس نیتہ سرندر سنگلہ کو ہرایا دوزار نو میں سدو اوپی سونی کو ہرا کر تیسری بار سنسط پہنچے دوزار چودہ میں باجپا نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا بعد میں باجپا نے انہیں راجے سبا کا صدستہ بنا دیا تھا لیکن سدو راجے سبا صدستہ سے استیفہ دے کر دوزار سترہ میں کانگریس میں شامل ہو گئے کانگریس کی سرکار بننے پر انہیں ستھانیے نکائے منطری بنایا گیا لیکن مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ سے متبید کے بعد دوزار انیس میں انہوں نے کیابنٹ سے استیفہ دے دیا بطور کھلاڑی اور راجنیتہ کے روپ میں سدو کا بیوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے باجپا میں رہتے ہوئے سدو نے ہمیشہ ہی پارٹی پر اکالی دل سے ناتا توڑنے کا دباب بنایا دوزار چودہ میں جب بادلوں کے کہنے پر ارون جیتلی امریسر سے چناب لڑنے کے لئے آئے تو سدو اپنے راجنیتی گروہ جیتلی کے ساتھ کبھی بھی دکھائی نہیں دیئے دوزار انیس میں سدو نے مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کو لے کر کمنٹ کیا کہ وہ پنجاب کے کیپٹن ہیں لیکن ان کے کیپٹن تو راہل گاندی ہے دوزار انیس کے لوگ صبح چناب میں سدو نے بٹھنڈا میں چناب پرچار کے دوران کیپٹن امریندر سنگھ پر بادلوں کے کاروبار میں پجتر پچیس کی حصے داری پتا کر نیا مورچہ کول دیا تھا لوگ صبح میں پانچ سیٹے ہارنے کے بعد کیپٹن نے کیابنٹ منطریوں کے بیباغوں میں پیر بدل کیا اور سدو سے ستھانی نکائے بیباغ واپس لے لیا گیا جس کے بیرود میں سدو نے کیابنٹ پر سے استیفہ دے دیا بطور کھلاڑی سدو محمد عجر جن کی کپتانی میں کھیلنے سے منع کر انگلینڈ کا دورہ بیچ میں ہی چھوڑ کر باپس آ گئے تھے آخر سدو کو کیوں بنایا گیا پردان اس کے کچھ پرمکھ بندو ہیں کانگریس کو پنجاب میں نئے چہرے کی تلاش تھی جو کیپٹن امریندر سنگھ کا بکلپ بن سکے کانگریس سرکار کی شبی بن گئی تھی کہ مکھے منطری کیپٹن امریندر سنگھ بادلوں سے ملے ہوئے ہیں دوزار پائیس کے چناؤں میں مکھے چنوٹی شرومنی اکالی دل سے ملنی ہے سدو بادلوں پر ہمیشہ نشانہ ساتھتے رہے ہیں کانگریس پورے دیش میں اپنی پارٹی کو یہ سندیش دے گی کہ وہ نئے لوگوں کو بھی اہم جمعہ داری دے رہی ہے سدو بلے ہی سکھ ہیں لیکن وہ ہندو دیوی دیبتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے وہ دونوں درموں کے لوگوں کو سوکار ہوں گے سدو کے پردان بننے کے بعد یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے سدو یہ دار نہ ختم کر سکتے ہیں کہ کانگریس اکالیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے یوبا ورگ سدو کو اپنا نیتہ مان کر کانگریس کے ساتھ آ سکتا ہے جس کا پارٹی کو فائدہ ہوگا سرکار کے پرتی لوگوں میں جو ناراجگی ہے وہ کم ہو سکتی ہے سدو کے پردان بننے سے کانگریس ہو سکتی ہے دو فارڈ کیپٹن کھیما اگر ویروہ میں اترا تو دوزار بائیس کے ویدان سبہ چناؤں میں کانگریس کو ہو سکتا ہے نقصان سدو کے مجبوط پکش کی بات کریں تو ایک اماندار نیتہ کی شبیہ اچھے بکتہ وہ جواہوں میں خاصے لوگ پریئے ہیں بے ادھ بکانڈ کسانی بجلی آدھی کو لے کر اکالی دل کو کٹگڑے میں کھڑا کرتے رہے ہیں یہ ان کی طاقت ہے ہندو اور سکھ ورگ میں برابر کی پینٹ رکھتے ہیں پرینکہ اور راہل گاندی کے قریب بھی ہیں کمجور پہلو سنگٹھن کا کوئی انبوب نہیں ہے کانگریس کی طاقت اور کمجوری کے بارے میں پتہ نہیں ہے سامنے والے کو کم سنتے ہیں اور جلدی ادویلت ہو جاتے ہیں اور سباب میں لچیلا پن بھی نہیں ہے اور عام لوگوں کی پہنچ سے دور رہتے ہیں بہت کم لوگوں کو یہ بھی شاید معلوم ہو کہ ورش 1988 میں وہ روڑ ریز کے ایک معاملے میں دوسری کار والے کو مکہ مارنے کے آروق میں برا فس چکے ہیں جس سکس کو انہوں نے مارا اس کی موت ہو گئی اور سدھو پر ہتیا کا مقدمہ چلا وہ جیل بھی گئے لیکن اس مقدمے میں سمجھوتے کے بعد وہ وری ہو گئے آئیے جانتے ہیں نو جو سنگھ سدھو کے آرمبک جیون کے بارے میں نو جو سنگھ سدھو کا جنم 20 اکٹوبر 1963 کو پٹیالا میں ہو سدھو نے اپنی پڑھائی پٹیالا سے ہی کی اور وہ پنجاب جنیورسٹی سے لاغ ریجوئٹ بھی ہیں سدھو کا نکنیم شیری ہے ان کے پتا سردار بھگون سنگھ بھی ایک کرکٹر ہیں اور سدھو کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں کھیلتے دیکھنا چاہتے تھے اپنے کرکٹ کریئر کے دوران اپنی بہترین بیٹنگ کے چلتے انہیں سٹسر سدھو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کچھ لوگ انہیں بہترین فیلڈنگ کے چلتے جونٹی سنگھ بھی کہتے تھے 1983 میں جب سدھو کو بھارتیا کے کرٹین سے ڈراؤپ کر دیا گیا تو ایک پترکار نے ان کا اپمان کرتے ہوئے انہیں سدھو دا سٹوکلیس ونڈر لکھا سدھو نے پریلنا کے لیے اس آرٹیکل کو فارڈ کر اپنی بارڈروپ میں لگا لیا تھا تاکہ وہ اسے دکھتی رہے اس آرٹیکل میں ان کے فٹ ورک کے ساتھ ان کے شورٹ کے خجانے کی گریبی پر ان کی لوچنا کی گئی تھی اسی موقع پر سدھو نے اپنے پتا کو روتے ہوئے بھی دیکھا جس کے بعد انہوں نے سیلیکشن کے لیے محنت کرنی شروع کر دی انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ پھر ٹیم انڈیا میں کھیل کر رہیں گے وہ روز صبح چار بجے اٹھ جاتے تھے صدارن جندگی جیتے تھے تھوڑا کھاتے تھے کم نیند لیتے تھے جم کر پریکٹس کرتے تھے اور کئی بار دن میں پریکٹس کے دوران تین سو چھکے تک لگا دیتے تھے اتنی مشکل پریکٹس سے ان کے ہاتھوں سے کھون آنے لگتا تھا انہوں نے ایسے گلف تیار کروائے جو کھون سوک لیں اندر سے گلے نہ ہوں دن میں ہی نہیں رات میں پریکٹس کے لیے بھی انہوں نے اپنے گھر کے پیچھے لائٹیں لگوا رکھی تھی محنت رنگ لائی چار سال بعد سٹو نائنٹین ایٹی سیون میں وشف کپ تیم کے لیے چل لیے گئے سلیکٹس چاہ کر بھی انہیں اندیکھا نہیں کر پائے کیونکہ گریلو کرکٹ میں انہوں نے جبر دست پردرشن کر کے ہر کسی کی جبان پر تالہ لگا دیا تھا اب تو بدلے ہوئے ایسے سندو تھے جو بات بات پر چھکا لگاتے تھے جن کے بلے میں شورٹس کا جکھیرہ تھا ورلڈ کپ میں انہوں نے لگا تار پانچ ہاف سینٹری لگائی جو ایک وشف ریکارڈ تھا اور آج تک قائم ہے سندو کے جبر دست پردرشن کو دیکھ کر اسی پترکار نے دوسرا لیکھ سندو فروم سٹوک لیس ونڈر ٹو ا پاوم گروہ ہیٹٹر پٹا چین شیرشک سے آرٹیکل لکھا اس آرٹیکل کے اوپر سندو اور ان کے پتا کی بڑی تصویر لگائی گئی سندو نے اپنی پہلی ونڈے سینٹری 1989 میں پاکستان کے خلاف شارجہ میں لگائی تھی انہوں نے پچاس سے زیادہ ٹیسٹ اور سو سے زیادہ ونڈے کھلے ہیں انہوں نے اپنے فرسٹ کلاس کریئر میں ریٹائر ہونے سے پہلے سات ہزار سے زیادہ رن بنائے ہیں وہ دسمبت 1999 میں کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے 1996 میں سندو تب کونٹروورسی کا شکار ہو گئے تھے جب وہ انگلینڈ ٹور سے بینا بتائے بیچ میں ہی باپس لوٹ آئے اس دوران وہ بارت کے اوپنر ہوا کرتے تھے انہوں نے اس معاملے میں بنی جانچ کمیٹی کے سامنے حاجر ہونے سے بھی انکار کر دیا تھا اور بعد میں انہوں نے کلاسہ کیا تھا کہ انہوں نے ایسا بارتیہ کپتان محمد عجرودین کے انہیں گالی دینے کے چلتے کیا تھا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سندو نے کرکٹ سے رشتہ نہیں توڑا اور کمنٹیٹر کے طور پر اپنی الگ ہی پہچان بنائی 2001 میں بارت کے شرلنکہ دورے سے سندو نے بطور کمنٹیٹر اپنے کریئر کی شروعات کی اپنے الہیدہ انداج کے چلتے سندو کمنٹری میں جلدی ہی لوگ پری ہو گئے ان کے ون لائنر لوگوں کی جوان پر چڑ گئے شروعات میں سندو نے ای ایس پین سٹار کے ساتھ اور بعد میں ٹین سپورٹس کے لئے کام کیا اس کے بعد بارت کے سمچار چینلوں میں انہیں کرکٹ وشلشک کے طور پر بھی بلائے جانے لگا نفجو سنگھ سندو اپنے ٹی وی کریئر کی شروعات نفجو سنگھ سندو نے اپنے ٹی وی کریئر کی شروعات دوزار تیرہ میں دا گریٹ انڈین لافٹر چیلنسے کی تھی اور بعد میں کومیڈی نائٹس ویڈ کپل شرمہ کے پرمانل جج بن گئے کپل شرمہ کے شو میں انہیں بہت لوگ پریتا ملی ان کا چھوکو تالی جملہ لوگوں کی جبان پر چڑ گیا شروعات میں ایک راج نتہ کو اس رول میں دیکھ کر درشک پچا نہیں سکے ان کی بہت الوچنا ہوئی اس میں شو کے دوران بولے جانے والے سندو کے بن لائنرز کا خاص جوگدان رہا سندو نہ سگرڈ پیتے ہیں اور نہ ہی شراب سندو کے انداز میں ان کے بارے میں بتانا ہو تو کہنا چاہیے کہ وہ کرکٹ فیلڈ کے ہی نہیں ریل لائف کے بھی آل راؤنڈر ہیں سندو کافی پوزٹیب باتیں کرتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ساہز کا مطلب در کا نہ ہونا نہیں ہے ساہز کا مطلب در سے لڑنا ہے فاربز انڈیا کے ایک آنکڑے کے مطابق دوزار تیرہ میں سندو کی کمائی پانچ پائنٹ پنجتر کروڑ تھی کپل شرما کے شو کے لیے اوپتی ہفتے آر سے دس لاکھ لیتے تھے سندو کے دوزار نو کے جناووں کے دوران داخل کیے گئے شب پتر کے حساب سے ان کے پاس کل چودہ کروڑ کی سمپتی تھی سندو جو کے ماہر ہیں کافی وقت انٹرنیٹ سفرنگ میں گجارتے ہیں آپ کو نبجو سنگھ سندو کے اوپر میرا جے ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن دبائیں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملے جائے ہیں